حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفا عابدہ کردار عابدی صیرت اس امید تے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں کہ تمام سامائین قحبت نال سننے سبحان اللہ وی ضرور فرماڑ گئے میرے محترم سامائین قرآن مجید فرقان خمید دی جو آیہ کریمہ پڑی ہے خلا کے کائنات نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لَسْتُنَّكَ آَحَدٍ مِنَ النِّسَاء فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو نہیں ہولی بولیو سبحان اللہ اے میرے نبی دیو بیویو لَسْتُنَّكَ آَحَدٍ مِنَ النِّسَاء توٹے جیسی عورت کائنات وچھ کوئی نہیں کون کہہ رہا ہے اللہ کون کہہ رہا ہے اللہ کائنات دا خالق زمین اور آسمان دا خالق اور مالک محروں پر دا خالق اور مالک خلا کے کائنات دا ارشاد گیرامی ہے فرمایا بڑیاں بڑیاں عزت والیاں اور تاہوڑ گیاں بڑیاں بڑیاں مقام والیاں اور تاہوڑ گیاں لیکن میرے محمد جیہاں شوہر کوئی نہیں تے میرے نبی دیاں بیویاں جیہاں حضرت گیرامی کائنات نو بنانوالا بہت اچھی طرح کائنات نو جاندہ ہے کہ کائنات چے کنو کنو کی کی بڑایا ہے کائنات دے خالق اور مالک نے دسے آئے کائنات میں چے جتنی بھی عالی مرتبے دی عورت ہوئے لیکن ختیجہ دے جوڑ دی عورت کوئی نہیں سیدہ آئشہ صدیقہ دے جوڑ دی بی بی کوئی نہیں سیدہ حفظہ دے جوڑ دی بی بی کوئی نہیں سیدہ زینب بن تے جہز دے جوڑ دی کوئی نہیں حضرت بی بی سودہ دے جوڑ دی کوئی نہیں کیوں اللہ رب کائنات نے فرمایا سونے آن تے نو بے مثال بڑایا ہے تے تیرین بیویاں نو بے اسی بے مثال بڑایا ہے مومنہ دی امی ہیں دی گل ہو رہی ہے جنہیں بھی لوگ ایمان والے نے حضرت ختیجہ تلکبرہ انہ دی امی ہیں ایک ور امی دے نام تے اچھا کے بولو سبحان اللہ جڑا بندہ اپنی امی ابو دے نام تے نہیں بولتا انہیں پھر پتہ نہیں کتھے بولنا ہے گاج کے بولتا رہا سبحان اللہ میری گل نہیں کسے محبزت دی گل نہیں کوئی روایت بھی نہیں ہے جنہوں کوئی بندہ ایک ہے کے جھٹلا دے ہوئے کہ روایت ضعیف ہے یا ادھاراوی ضعیف ہے ایک اندی ہے حقائط ایک اندی ہے روایت ایک اندی ہے قرآن دی آیت میں قرآن دی آیت پیش کر رہا ہوں اللہ دے قرآن نے دستی آئے میرے محمد بھی بے مثال نے محمد نکاح چاؤن والی سیدہ خدیجہ بھی بے مثال ہے اور اوہ لوگ کسے دی تاریف میں کراں کسے دی تاریف تسی کرو اوہ بندہ عزت والا ہے جہ دی تاریف مخلوق کرے جہ دی تاریف خالق کرے کچھ ہی کہہ دے ہو نا ذرا سبحانہ جہ دی تاریف ارشہ والا خدا کرے مخلوق جہ دی عزت کرے واقعی عزت والا ہے جہ دی عزت مخلوق بھی کرے تخالق بھی کرے اس بی بھی دا نام حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی انہائے میرے نبی دیا بیوی دیا نو یا گیارہ کنی دیا بولو نو یا گیارہ اور ساڑا قیدہ قرآن دے مطابق نبی دی ہر بیوی ہی شانوالی ہے نبی دی ہر بیوی ہی بے مثال ہے اور نبی دی ہر بیوی کائنات دے ہر مومن دی مائیں جہ دی جہ دی مائیں ہو بولے گا نبی دی ہر بیوی مومن دی کی ہے بولو بولو ماں اور اگل میں نے کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فرمایا میرا نبی مومن دیا جانا تو بھی قریب ہے مومن دیا جانا تو بھی میرا نبی قریب ہے جڑیا نبی دیا بیویہ نے مومن دیا کی نہیں ماما قرآن کہہ رہا ہے وَعَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ جیڑیاں نبی دیاں بیویاں نے ڈٹ کے بولو مومنہ دیاں آؤ میرے سامنے دیوکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیویوی آئیشہ تصدیقاوی عظمت والی بے مثال حضرت سیدہ حفظاوی بے مثال حضرت سیدہ زینبی بے مثال تے دردت ختیجہ دل کو بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہاوی بے مثال میرے عزیزہ نگی رامی قدر کون سیدہ ختیجہ تل کو بڑا رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی پہلی بیوی پہلی بیوی دا نام سیدہ ختیجہ تل کو بڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہاوی کون سیدہ ختیجہ تل کو بڑا جیدی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ تزہرائے جیدی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ تزہرائے رضی اللہ تعالیٰ عنہاوی جیدے نواسے دا نام امام حسن جیدے نواسے دا نام مولا حسین اللہ اکبر جیدے ایک دماد دا نام تاج دار حل عطائے جیدے ایک دماد دا نام حضرت عثمان زنورین اللہ اکبر میرے عزیزہ نے گیرامی قدر حضرت علی پاک دی ساس پاک نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جا پاک کے بڑی مہربانی توجہ میرے مہترم سامائین حسنین قریمین دی نانی جانے ہیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ اکبر انہا دی امی جانے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزہ اوہی عشبی بیدی عظمت سمانی کی پیان کریں اوہی جیدی بیٹی جنتی اور تاندی سردار بڑی ہوئی ہے جیدی بیٹی جنتی اور تاندی سردار بڑی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جیدی نوا جیدی نوا سے جنتی جوانہ دے سردار بڑی ہوئی ہے اوہی جیدی جیدی جناب تماد کل ولیاں دا سردار بڑیاں ہوئی ہے دے جیدی شوہر کل نبیاں دا سردار بڑ کے آیا ہے اللہ اکبر تا دیتی آسے کہیں دے کونین تمامی ایک پاسے کونین تمامی بڑی مہربان ہی زرہ مل کے زبان کھلو اللہ رسول را دی ہوئے کونین تمامی صرف جوان جوان بولو بزرگ بیمار مرضی بولو یا نہ مولو جوانوں ذرا اچھی بولو کونین تمامی ایک پاسے کونین تمامی نہیں نہیں مدہ نہیں آیا جیدہ یا کیتا ہے صرف وہ بولے کونین تمامی ایک پاسے پانج تانے دا گرانہ ایک پاسے کونین تمامی ایک پاسے کونین تمامی ایک پاسے کونین تمامی تھوڑی جی ہوری مت کرو اللہ اس تان دے کونین تمامی زبیر صاحب ذرا گمانائے نہ دے لبدی کھانا کونین تمامی آوازہ درو دیوار گواہو جانگے جناب نبی دیاس منچے بول دے رہنے کونین تمامی سے پانج تانے دا گرانہ ایک پاسے دو جے مور سلسارے ایک پاسے دو جے مور سلسارے پاسے ہسنین دانانہ ایک پاسے دو جے مور سلسارے سے دو جے مور سلسارے سے ہسنین دانانہ اللہ اللہ قربان جوا میرے عزیز و میرے مہترم سامائین سیدہ ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی انا دا ذکر سنننے محبت نل سنننے دید نل سنننے اے بی بیو نے جنو میری سرکار دے ایلان نبو فتو پہلے وی لوگ کی کہندے سن ختیجہ تہرائے ختیجہ تہرائے دور جہلیت اندر بھی جنہ لکب تہرائے ختیجہ تلکبرا اے بیو سنن کے جام ربنے میں کیسی جوڑی رلائی اے میرے کمنی مالے نلو کی تیب کہندے نے تاخر کہندے نے سیدہ ختیجہ نلو کی تاخر تاہر کہندے نے اللہ اکبر میرے عزیز آن گیرامی قدر میرے حضور تے نکاح تے آمن تو پہلے حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی نے پہلے ایک نکاح کیتا پھر ایک نکاح کیتا پہلا شہر بھی فوت ہو گیا دوسرا شہر بھی فوت ہو گیا اللہ اکبر جناب مکی دجڑ رئیستان تھے چودری سان انہ نے پیغام بھیجیا توجہ بھیلیو ہونہ نے پیغام نکاح بیجی آئے ختیجہ ساڑے نکاح چاہ جا ساڑے نل نکاح کر لے کیونکہ خید ختیجہ تلکبرا صرف نیک دے پار شہی نہیں بلکہ مکی دی امیر درین عورت ساری مکی دا مال ایک پاس غندا ختیجہ دا مال سارے مکی نلومی زیادہ ہندازی اللہ خبر میرے مہترم سامین حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی پیغام نکاح مل دے چودریاں دے پیغام مل دے رہے بڑی رہاں دے جناب تاجر پیغام مل دے رہے لیکن ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالی نے اراد کر لے آئے ان میں نکاح نہیں کرنا میں جناب دلہ نہیں بننا میں زوجہ نہیں کسے دی بننا اللہ خبر میرے عزیز جناب مطعدد جناب سیرت نگار نے لکھے آئے مفسرین نے لکھے آئے حضرت ختیجہ دل قبر رضی اللہ تعالی انہا ایک دن جناب بستر تر دو یہاں نے راتی آرام فرما منواست چار پھائی تے لیٹ گئی آنے اللہ خبر اگھ لگ گئی تے حضرت ختیجہ ایک خواب ویخ دیا نے بیلی توجہ خواب چکی ویخ دیا نے آسمان دا سورج نیچے آندہ آندہ ختیجہ دے ویڑے آگے آئے حضرت ختیجہ دل گفرا رضی اللہ خطیجہ آگے آئے آف فرما دیا نے سورج آکے میرا گھر سارا چمکا دیتا آئے میرا سارا گھر جگ مگ جگ مگ پہ کرد آئے اللہ خو اکبر فرما دیا نے میرے گلی بھی روشن ہو گئی میرے بدار بھی روشن ہو گیا سارا عمد روشن ہو آئے اللہ اکبر میں اس سورج اٹھا آئے اپنے آنگن چھپا لیا میں اس سورج اپنی جھولی چھپا لیا سین دنا اللہ لیا سویر اٹھیا نے ورقہ بن نوفل جیڑا آپ تک کزن او دے کول گئی یا خواب دی تبیر جان دائے جا کے اسلامی بھائی پوچھ دیا نے اے ورقہ بن نوفل راتی میں خواب چھپ سورج وے کھے آئے سورج اپنے ویڑے چھپے آئے اپنے آنگن چھپے سورج وے کھے آئے میں وے کھے آئے اس سورج نے میرا خر بھی چمکا دیتا اے سارا یالم بھی چمکا سارا یالم بھی پتہ کی کہندے نے اے ملی کتل عرب اے رئیسہ مکہ اگر تُو خواب واقعی اے وے کھے آئے تے مبارک ہو وے تھوڑا جا اچھی آئے پھر تے مبارک ہو وے فرمایا کس بات دی مبارک عبر قاب نوفل کہندے نے تیرے خواب دی تبیرے وے آنے قریب ایک نبی نے الان نبوت فرمان آئے تو اس نبی دی عزت بن آئے اللہ اکبر اللہ اکبر محصد کے جوان میرے کمنی والے حج جناب الان نبوت نبی نہیں فرما آئے لیکن ختیجہ تل کبراد یا خواب آئے آکے تابیران چان بن دینے سورج بن دینے میرے نبی دی شان نیر آل میرے نبی دی شان نیر آل میرے آل اچھا بخیل بندہ کنجوس بندہ بلکل نہ بولے جڑا حضور نیاس کے در اچھی بولے میرے نبی دی شان ماشاء اللہ میرے نبی دی شان نیر آل سردار سار نبی آل 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 میرے نبی دی بولو بولو جوان میرے نبی دی میرے نبی دی اچھا جنو نو شریف یا زردار سونا لگ دی چوپ پر جنو نبی سونا لگ دی صرف بولو ہن نلے پڑ نلے اپنے نال دا وے کو چپ یا بی دی بوا میرے نبی دی شان نیر آل سردار آل سار نبی آد 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 موڑ دی کولی کالی میرے نبی دی نیر آل میرے نبی دی احمد نو چھٹ پس جاویں احمد نو چھٹ پاس جاویں اور رسول پناڑا جاویں نہیں آق بول اللہ نے کرنا میرے نبی دی مزا لے کہ بولو ذرا میرے نبی دی نیر آل میرے نبی دی حضرت ختیجہ تل گبر رضی اللہ تعالی ورقہ بن نوف لند سے آئے آنے قریب نبی دی بی بی بن آئے تھوڑا جاو چیہ تو آنے قریب نبی دی بی بی بن آئے اب سنو ورقہ بن نوف لند سوال بی بی کی کر دی آنے او کون ہے جڑا سورج بن کے میری خواب آرے آئے جینا سورج بن کے میری خواب آرے آئے او رین والا کی تھوڑا او رین والا کی تھوڑا او مکہ دا رین والا او مکہ دا رین والا او بی بی کہن دی آنے حاجی جی او ناد قبیلہ کی خاندان کی کہن لگ او ناد خاندان قریش کس شاخ بچوں نے بنی حاشم بچوں نے اللہ اللہ قربان جواں بی بی نینج کر کے ہتھ بننے ہوئے سیدہ فاطمہ دی امی نے ہتھ بننے ہوئے نے پتہ کی کہن دیا نے ورکہ بھائی میں اور کوئی سوال نہیں کر دی ایک کوئی سوال آخری سوال جواب بھائی اللہ اکبر ورکہ بن ناف المسکرات جنب نے اس سونے دا نام محمد اس سونے دا نام بولو اس سونے دا نام محمد صل اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضرت ملی قط العرب فرما دی یعنے ان راتی بھی خیال سونے دائی ان دن بھی خیال سونے دائی اس پکیدہ دائی اس طیب دائی اس تاخر دائی اتنوں سرکار دی عمر چوبی سال ہو گئی چوبی سال تو کچھ مہین اوپر ہو گئی حضرت بی بی آت کا حضرت بی بی آت کا اے میرے نبی دی پھو پھئی تے نالے آپ دے چاچو جان جناب ابو طالب دونوں بیٹھے نے اے اے ابو طالب نے جنا نے میرے محمد قریب بچ پنچے پالے آئے بلکہ کتاب چھ لکھے سیرت نگارہ نے جناب ابو طالب دی اولاد کسیر سی گھارویچ غریبی سی ندار سی گھارویچ مفل سی اللہ خبر جناب ابو طالب نے جدو کوئی بھی ڈیش بنانی جدو کوئی بھی لنگر پکانا جدو کسی بھی کھانے دا انتدام کرنا انہی دیر کھانا بچیا نو نہ دینا جدو تک میرے پاک محمد نے نا آیا جانا ایک دن کسی نے پوچھے ابو طالب جی دی وجہ کی یہ دن جناب کھانا تھوڑا ہوں گا اگر میرا محمد دستر خان تے بی جائے تھوڑا کھانا ہی اللہ زیادہ کر جھڑ دائے تھوڑا ہی زیادہ ہو جان گا بہت شکریہ میرے بی لی اللہ اکبر اللہ اکبر دومی بیٹھے بہن تے بیرا سلا کر دینے نیر تے پہن سلا کر دینے کی سلا کر دینے ساڑھے عبداللہ دا لال جوان امی بھی سیرتے کوئی نہیں ابو بھی سیرتے کوئی نہیں باپ باپ دا سایہ بھی اٹھ گیا بیلی ہو مان دا سایہ بھی اٹھ گیا آئے ان دون جناب خوبی تے چچا سلا کر دینے ساڑھا بدھی جا جوان ان جناب کوئی کاروبار دا محول بننا چاہیدہ کوئی شادی دا انتظام ہونا چاہیدہ ان جناب سوچ کے پلینن کی ہوئی یہ سلا کی ہوئی یہ میرے وال توجہ دو حضرت بی بی آت کا گیا نہیں حضرت ختیجہ تل کبرا پاک رضی اللہ عنہ خود کور جا جناب جدو مصافہ ہوئے موان کا ہوئے خدمت جی دی آخر عبد المطلب دی بیٹی آئی آخر مکہ دے سردار دی آئی آخر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حکو اممہ آئی آخر حضرت امیر حمزہ دی پہن آئی آخر حضرت عباس دی پہن آئی حضرت بی بی صفی حضرت بی بی آت کا پاک کہن دی آنے حضرت ختیجہ جی میں ایک کام آئیا حضرت من کے کہن دی آنے رئی سائم مکہ ملی کا تل آرہ حضرت بی بی ختیجہ تل کور آردی اللہ تعال آرز کر دی آنے حکم ہوئے سردار بی 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 کام ہوئے کی کام ہے پرمایا میرا بطیجہ جوان تھوڑا جا ہڑی بولن دی کوشش کرو میرا بطیجہ جوان او جڑا سڑا وی رے جدا نام عبداللہ جدا نام عبداللہ جدی بی بی دا نام سی جی دا آمین آئے او نام دا پتر جوان بی بی اگو پوچھ دی آنے او محمد تا نام جنہوں لوگ کی صادق تا امین کہن دے نام او محمد تا نام او عبداللہ دا پتر تا نام او سی دا آمین آ بیٹا تا نام جی دے کون لوگ کی عمان تا رکھ دے نام لوگ کے دے سورج مسرک بجائے مغرب تو نکل سکتا لیکن محمد لبا تو چھوٹ نہیں نکل سکتا کون سکتا دیل آمین آمین آہ آار آر آمین 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 ہم پیارے نبی کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سب نے دیوکار حضرت بی بی ختیجہ تلقو برا کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی انہا آپ فرمادین نے جی بالکل ہو تُس ہی کس کا مائیہ ہو فرمادین نے میں اس واسطے آئیاں کہ تیرا مال جانا ہے ملک شام آپ تے تُو جانا نہیں کافلے دینار تُو مزدور پیج نہیں ہے نوکر نال پیج نہیں ہے اینج کر ایس واری میرے پتیجے محمد نوی مزدور بنا کے پیج دے توجہو اگلا جملہ سننا برا حضرت بی بی ختیجہ تلقو برا رضی اللہ تعالی انہاں فرمادین نے تھوڑا جاہر جاگیا کرو میر بانی توڑی آپ فرمادین نے گلے وے بی بی آت کا جی میں نو منظور میں نو منظور منظور کیوں نہ ہوئے چاننو وے ہوئے کے کیندیاں نیریاں چاڑے وے چنا کریں روشن آئی تیرا ذکر کریں دے اے تاہرے اے تیرے جائے اے تیرے اے تیرے پر جس دیرے اے تیرے شنگ لیو پر جس دی ختم جنیم گوایا ھوی یار ملے ایک پھیرا اوہ 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 اللہ اکبر یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول ہندہ بات ماشاءاللہ میرے زیوکار صاحبہ بی بی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی آپ ارج کر دیں گے لجان ماستے میں تیارہ لیکن مزدور بڑھا کے نہیں لجان ماستے تیارہ لیکن مزدور بڑھا کے نہیں سردار بڑھا کے بی جان ماستے تیارہ لیکن مزدور بڑھا کے نہیں کافلے دا سلار بڑھا کے ہائے 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 ٹیم آگیا میرے دوستو کافلے دی تیاری دا کافلے دی تیاری دا جدہ ٹیم آیا پھوپیاں میں آگئیاں ہائے 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 پھوپیاں میں آگئیاں نے چچے بھی آیا گئے نے پہلی باری سونے محمد نے آج سفرتے جانائے صل اللہ اللہ علیہ وسلم میرے عزیزانے گیرامی قدر پاک نبی صل اللہ علیہ وسلم جدو سواری تے سوار ہوئے اللہ اگر پھوپیاں کے دیاں کہا سا جے آمینہ زندہ ہوں دی کہا سا جے دا باپا بدلہ زندہ ہوئے یہ تے انہاں نو پوچھو جنا دیاں امیاں ٹور گئیاں نے جنا دے باپ ٹور گئے نے میرے بیلیوں اللہ دی ازتی کس میں میں تے چٹیاں دھڑیاں والیاں نو دیکھے آئے او بھی جی دو ماں دا نام سن دینے اکھیاں میں چانس ہویا جان دینے اللہ دی ازتی کس میں 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 دیکھے آئے خوشیوں میں ندوی امی یاد ہوں دیئے اگر دل دکھیاں میں پھر بھی ماں یاد ہوں دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر میری سرکار ان جناب بھیگ دیاں یا اتھانال جدو روانہ گھونڈ لگے نے بی بی ختیجہ تل کو برا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام نو بھلایا جدہ نام محصرہ محصرہ نو بھلا کے کہن دیاں نے اے جڑے محمد بن عبداللہ نہا لے جا رہے نے دیکھینا نو مزدور نہ سمجھینا نو ماد اللہ نو کرنا سمجھی اے توڑے سردار نے اے کی نہیں توڑے سردار نے ہاں ان جی کریں راستے دے اندر اے نا نو کوئی تکلیف نہ آیا وے بھائی تھوڑا تھوڑا کے آجو پچھے ساتھی انہوں جگہ تانگے ذرا مربانی تھوڑا تھوڑا جنہیں دیکھے جگہ خالی اگے یہ تشریف لے ہو عزیز آنے کی رامی قدر توجہ کر دے جانا توسی بھی بیلی ہو سجے پاسے آڑے ہو توسی بھی تھوڑے تھوڑے کے ہو وہ ساتھی انہوں جگہ مل جائے اللہ اکبر میرے محترم سامائین حضرت جناب ختیجہ تلقبرہ نے محصرہ ابنو کی فرمائے راستے چے خیال رکھنا آئے ہیں انہیں گل پڑی توجہ نال سننا والی یہ لطف آئے گا انشاء اللہ حضرت محصرہ بھی نال ٹرپے محصرہ کہند آئے بی بی اگر راستے چے اگر تیرے اس محمدیاں خدمتاں کرئے تے سانو کی ملے گا اگر تیرے اس سونے نوری روک مکڑے والے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تابداری کرئے سانو انعام کی ملے گا سنو بی بی دا انداز کیے بی بی پاک نے فرمایا فرمایا اکتے انعام دیوانگی دوسرا محمد جوڑیاں دا صدقہ میں تانو ازاد کر دیاں گی ہاتھ اٹھا کے بھئی ہاتھ اٹھا کے زندہ بھار عزیز آنے گیرامی قدر میرے مہترم سامائن سوچ جو بہت شکریہ مہتنا دا حضرت بی بی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ خطالہ نا دا ایک آفلہ ٹرے سمال لے کے جانے ملک شام کتے ملک شام ابنِ حشام بھی سنا رہے ہیں سیرتِ حلبیہ بھی سنا رہے ہیں تفسیرِ نائمی بھی سنا رہے ہیں متعدد تفسیر میں مکس کر کے سنا رہے ہیں میرے عزیز آنے گیرامی قدر ہونے کا فلٹریا ہاں جے پہلی منزل تا ہی پہنچے ہیں اوٹ بیمار ہونے شروع ہو گئے محصرہ دوسری آنال گل پتہ کی گردہ ہے ایس واری سنو منافع کوئی نہیں ہونا ایس واری کاٹھا ہی کاٹھا ہی ہونا کیا کی ہویا ہے کہنے لگا اوٹ ویک پہلے ایک بیمار ہویا انہیں دو جا بیمار ہو گیا ہے کی جاوی تے چوتھا بھی بیمار ہو گیا ہے اوئے جنابیں انہیں اٹھانے نیاتیں مر جانا ہے یہاں انہیں موزیبا کرنا پینائے میرے پاک نبی دیں جدو کناچے ہوا گئی ہے فرمایا میں اثرہ کیا کھیا ہے ارد کی تیس ہونیاں پھر جدو اٹھ مر گئے یہاں زبا ہو گئے پھر نفع کتوں ملے گا سرکار نے فرمایا غم نہ کر تیرے نال جہاں نہ دی رحمت آئی ہوئی ہے جہاں نہ دی رحمت آئی ہوئی ہے میرے بیلیوں توجہ ہون میں جناب ذمہ داراں سرکار نے کر کے اپنا ہاتھ کڑیا آئے آئے کڑا سوڑا ہاتھ ہے سوڑے نال جیسا ہاتھ نو میرا اللہ فرما دا ہے سوڑیاں تیرا نہیں ہے میرا ہے وما رمیتا ادھ رمیتا ولیکن اللہ رما سوڑیاں جڑیاں کنکریاں اپتانال ماریاں نے تو نہیں ماریاں میں ماریاں اللہ اتبر ہاتھ حضور نے کڑیا کڑ کے سرکار مدینہ جزا کلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالیاں اونڈ تے متھے تے رکھیاں اندویکھ لوئے تھے تے اچھی بولنا چاہیے تھا اکر نہیں بولنا چاہیے تھا میرے سوڑے نبی نے انجھ کر کے جی تو متھے تے ہاتھ رکھیاں اونٹ ہیں جی سیر چکیاں ہاں 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 سیر چکیاں تے کھڑا ہویا دوسرے تے متھے تے ہاتھ رکھیاں انہیں بھی سیر چکیاں تے کھڑا جن نے بھی مارسن تو بھی اپنا ہاتھ لگ دا گیا ہے شفاں وہاں ہوتی گیاں مارا تکبیر مارا رشان مارا تحقیق مارا حیدری ماشاءاللہ حضرات ایک کافلہ ٹرپیا اوہ کڈا سونا کافلہ ہوئے گا یار جی دا سلاور میرا نبیان دا سردار ہوئے گا سلاللہ ہو بولو بولو ذرا سلاللہ ہو اللہ اللہ قربان جاوہ میرے بے لیو تھوڑے وقت جاگل اپنی مکمل کرنا چاہنا انہیں کافلہ چل دیاں چل دیاں جدو پہنچے ہیں بسرا 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 اے شام دا ایک شہر ادھنا میں بسرا بسرا دے اندر جدو اے جناب کافلہ داخل ہویا اگے ایک کلیس ہے ایک عبادت خانہ غیر مسلمان دا عوضہ جڑا پادری ہے عوضہ جڑا منتظمِ عالی ہے عوضہ نام نستورا کی نام ہے نستورا راہب اے کلیسہ دے اتھے چڑھ کے اینج کر کے اس راول پہ آویند ہے جڑا مکہ والوں آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جدو سرکار ناڑا رہے ہیں ہونے جدو کافلہ پہنچیا سارے کافلے والے کوئی پانجوز درخت ہلے کوئی پانجوز درخت ہلے کوئی پانجوز درخت ہلے کوئی دو از درخت ہلے جدو میرے سونے دیواری آئی ہونے درخت کوئی نہیں شاہ کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں ابن عشام والے لکھی آئے کہ ایک درخت ہلے صرف تنا مجود سی پتہ بھی کوئی نہیں تے ٹینی بھی کوئی نہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اسے درخت دے قریب آئے ہونزر اپنی جذبات دے اظہار کرنا بے لیو جدو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تنے دے قریب آئے جدو رحمت اللہ علیہ وسلم اسے تنے دے قریب آئے مفسرین اکرام نے لکھی آئے درخت تنے بھی نکل آئے پتے بھی نکل آئے درخت دیاں ٹانیاں بھی نکل آئے آئے ٹہنیاں بھی نکل آئے آئے پتے بھی نکل آئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سایا ہو گیا اوہ جڑا نستورہ راہب سی تہوڑ دا آئے آئے ایک آتوے چونے کتاب پھڑی ہوئی ہے آئے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے کھول آئے آکے پوچھ دائے اون والے مکیوں آئے اون والے مکی آئے یا اللہ جڑا اچھی بولے مکی دا مہمان بڑے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے بولے میرے کمنی والے دے مدینہ شریف دا مہمان بڑے اللہ اللہ قربان جواں میرے عزیزانے گرامی قدر میرے محترم سامائین کہنے لگا مکیوں آئے جی اسی مکیوں آئے ہاں کہنے لگا اے جڑا کلائے صدر خد تھلے بیٹھائے ایدہ نام محمد نہیں ایدہ نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو وی سونا تیرا نام وی سونا دے پہ آدل دی تارے اے حلاویں عاشق نے لپے اے جبھی یا پاور جہ دہنا نام زبان تے اے آہاویں کہنے لگے جی بلکل انا دا نام محمد تو جی کہو صل اللہ علیہ وسلم انا دے پاپے دا نام عبداللہ تے نہیں جی بلکل انا دے پاپے دا نام عبداللہ اے ان کے قریشی نے جی اے قریشی نے قریش دی شاکھ ہاں بنو ہاشم دے فردنے جی بلکلوں نے ان سرکار دیاں اکھاں میں چکھاں پا کے کہنے لگا آجڑے اکھیاں میں چھ سرخ ڈورے نے اے سفر دی تھکاور دی وجہ تو نے یہاں ہر بے لئی رہ دے نے بول کے کہنے دے نے اے ڈورے راتی بھی نمدے نے دینے میں ہندے نے دینے میں ہندے نے دینے میں ہندے نے اللہ خود پر کہنے لگا پھر ایک سوال ہے ایک سوال ہے جو بیلیو کے آپ نے فرمایا کی سوال ہے کہنے لگا اپنا ذرا کرتا مبارک اٹھا ہو جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا ہے دونا شانیاں دے درمیان دونا موڈیاں دے درمیان دونا کندیاں دے درمیان لکھی آیا سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبو وسی انہیں پتا کی کتاب کہنے لگا میں نیڑے ہو لوں میں ذرا تھوڑا نزدیک ہو لوں جی ہو لو قریب آیا سرکار دی کمرے پاک پل آکے دونوں ہاتھ رکھیں حضور دے موڈیاں سرکار دے کندیاں دے دونی ہاتھ رکھیں سرکار دی مہر نبوت نو بہت سادسہ دے کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ تو اٹھے اعلان نبوت تو پہلے گواہیں دے رہا دوسری اللہ دے نبی باشا زندہ آباد زندہ آباد لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 سلامت رو سلامت رو جوانو اے ڈی کنجو سینہ کریا کرو سرکار دے نام دے اچھو کے بول لیا کرو مر جانے کننے کے بندے ہیں گونگے نہیں مر جاندے بولن نال بندے قدی نہیں جو فاؤ تو اے میں اکثر کیا کرنا جو بولن نال بندے فاؤ تو اندے روز اکیتے مولوی دا جنادہ پڑ دے دوسری اجنا کو مولوی بول دے نے تو انشاءاللہ بولن نال جو اسینی نا مرے دوسری بھی نہیں لگتے میرے دوستو سرکار نے کہنے لگا سنے ہمیں توڑی نبوت دا اعلان کرنا توڑی نبوت دا اقرار کرنا اجے اعلان نبوت نہیں ہویا سرکار دیومر پچیسے سال سے گزر رہی ہے ظاہری حیات دے اندر اس دنیا دے اندر ایدروں بی بی ختیجہ تلکمرہ قدی اتتے قدی دھلے دل بے چینے دل بے قرار ہے قدوں سونا آئے گا خوش خبریاں تو پہلے مل گئیں یہاں سنے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑے دے تاہیدار بولے سارے مل کے بولے آج یہ بڑا حضوری بندہ ہے بڑا مقبول بندہ ہے کیا کلام ہے کی فرما دینے آج سکھی میت رہاں دی بہتے ریئے آج سکھی میت ریئے کیوں دل لڑیوں دا سے گھنے ریئے لوں لوں مچ شوق چنگریئے آج نے نا لائیاں کیوں جڑیاں آج سکھی میت رہاں حضرت بی بی خدیجہ باگردی اللہ خدا لانا انتدار کر دیاں نے کدی چھتے کدی دھلے اتر دیاں نے بے چیندے بے قرار نے اللہ کو سبرون او سے کافلے دے اندر ابو جہل دیگر کفار مکہ بینے رئی سے مکہ بینے مکہ تے سردار بینے ان سارے آنے جناب مال پتا کنجوے چیا جنہیں ہسی ویچنیا کسے مٹی پا لئی سمان چھتے کسے کو ریت لبیت ریت پا لئی نہیں تے اتے اتے پانی تراؤں چھڑیا وزن وزن آنواست نہیں تو انہوں تو پتا ہی نہیں ہے سکالتا نہیں نہیں تو انہوں کو نہیں پتا ہے سکالتا وہ انجوی ہو جانتا ہے میں نو پتا ہے سکالتا میں کدھرے اور ویکھیا سیا لوگ انجوی کر دے نے پانی تراؤں کے لئینا ویچ ملاوٹ کر لئینا یعنی وزن بدانا واستے لیکن حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں جناب آج بھی تسی بزار چلے جاؤ آڑو ویچنالا ہوئے آم بھچنالا ہوئے کیلے ویچنالا ہوئے انہیں گلے سڑے تھلے تھلے سونے سونے اتے اتے کہ جے تجھے آکھونا میں آپ پانے نے اور شاہ پر آپ تو پھار لیندہ کہندہ اگوں کتنوں لے لیں اگوں کتنوں لے لیں اور سرکار نے کی گتا راستے دیندر کافلہ جا رہا تھی بارج راستے دیندر بارج پہ گئی مال پھیج گیا مال وزنی ہو گیا حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کی گیتا سکا سکا تھلے رکھے آئے گلا گلا اتے رکھے جڑے آئے جڑا لوگ کانا خراب سی ہو تھلے صحیح اتے سرکار دے مال چاہ اگر کوئی نقس سی تھی وہ اتے جڑا صحیح اتھلے حضور سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم مزار دے اندر کجھے دکان آڑا اڈا سونا ہو گئے